اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا عنوان ہے فتح مکہ اس سبقوں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فتح مکہ کے اسباب اور واقعات کے برے میں جان سکیں سبق کی پڑھائی سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں حلیف، ساتھی، استدعہ، گزارش، تجدید، بحالی، امان، حفاظت، مفصل، تفصیل نصب، خاندان، نسل، گریف، پکڑ، نشروعشات، پھیلاؤ، تسلط، غلبہ اسباب سلح دیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ دیگر قبائل کو قبیلوں کو یہ ازادی حاصل ہوگی کہ وہ مسلمانوں یا اہل مکہ میں سے جس کے ساتھ چاہیں مل جائیں چنانچہ بنو خزاہ نے مسلمانوں سے ابتحاد کر لیا جبکہ بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاہ پر حملہ کر دیا قریش نے اعلانیہ طور پر بنو بکر کی مدد کی اور این حرم کعبہ میں بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاہ کا خون بہایا یہ حرم کعبہ کی بے حرمتی تھی اور سلح دیبیہ کے معاہدے کی بھی چونکہ بنو خزاہ مسلمانوں کے حلیف تھے ساتھی تھے انہوں نے حضور اکرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صورتحال ارض کی اور مدد کی استعداد کی یعنی کہ گزارش کی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قاسد یعنی کہ پیغامبر بھیج کر قریش کے سامنے تین شرائط رکھی بنو خزاہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے قریش بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں صلح دیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا جائے قریش نے جوش میں آ کر صلح دیبیہ کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے معاہدہ دیبیہ کی تجدید بحالی کے لیے اپنے سردار ابو صفیان کو مدینہ منورہ بھیجا ابو صفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا قریش کی بار بار اہد شکنیوں کے سبب انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ ام کرمہ پر لشکر کشی کی تیاری فرمائی اور تمام معاملات کو انتہائی رازداری میں رکھا اور دست رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست ہزار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر لے کر مکہ ام کرمہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں دوسرے قبائل بھی اس لشکر میں شامل ہوتے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ ام کرمہ کے قریب ایک مقام مرعال زہران میں اپنا پڑاؤ ڈالا پڑاؤ ڈال دیا وہاں ٹھہر گئے قریش مکہ کو لشکر اسلام کے پڑاؤ کی للا پہنچی تو انہوں نے ابو صفیان کو حالات کا جائزہ لینے کے لئے بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو صفیان کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو صفیان کو عزت بخشی اور فرمایا جو کوئی ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بنا لے گا اسے امان ہے قریش نے اپنی شکست تسلیم کر لی مکہ مکرمہ پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا خانہ قبول کو گھتوں سے پاک کر دیا گیا اس کے بعد حضر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک مفصل خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یقتائیت اور اس کی خصوصی نصرت یعنی فتح کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا اے قوم قریش آج اللہ تعالیٰ نے جہلیت کے تمام غرور اور نصب کے سب فخر توڑ دیئے ہیں تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کی طرف غور سے دیکھا جو لوگ وہاں جمع تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بیٹھے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی حد کر دی تھی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس طب کی گردنیں اڑا دیتے ان کو ختم کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کس طلوق کی توقع رکھتے ہو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قصور معاف کر دی اور فرمایا جاؤ آج تم پر کوئی گریب نہیں کوئی بھی پکڑ آج تم پر نہیں ہے آپ کے حسن اقلاق سے متاثر ہو کر ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا پتہ مکہ کا واقعہ آٹھ ہجری میں پیش آیا فتہ مکہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سنگے میل ثابت ہوا جب قریش کا تسلط ختم ہوا تو بے شمار قبیل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے عام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سال اس لیے اس سال کو عام الفتح کہا جاتا ہے نیکسٹ مشک ہے مشک میں خالی جگہ ہے اسے آپ یاد کریں گے پتہ مکہ ڈیش ہجری کو پیش آیا آٹھ ہجری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ڈیش صحابہ اکرام پر مشتمل تھا دس ہزار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب ڈیش میں اپنا پڑاؤ ڈالا مرعال زہران قبیلہ ڈیش مسلمانوں کا حلیب تھا بنو خزار قبیلہ ڈیش نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا بنو بکر نیکسٹ سوالات ہیں ان کے جواب آپ نوٹ سے یاد کریں گے تکیو